بسم اللہ الرحمن الرحیم مجبوری کی شکل میں یہ الگ بات ہے لیکن میں نے دیکھا لوگ خواہش سے اپنی پسند سے عورتیں نکالتی ہیں جو غیر شادی شدہ بھی ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے جیسا بنایا ہے سب سچھا بنایا ہے ویسی رہنے دیں آگے انہوں نے کہا ہمارے ہاتھ پہل پر بہت گھنے بال ہیں اگر شوہر کی اجازت ہو تو کیا ہم بال نکال سکتے ہیں شوہر کی اجازت ہو تو کیوں نکال رہے ہیں شوہر بول رہا ہے کہ آپ کو نکال رہے ہیں آپ اجازت بول رہے ہیں آپ نکال رہے ہیں چ چھوڑ دیجئے نا اللہ تعالی نے ہاتھ پہل پر آپ کو گھنے بال دی رہنے دیجئے شوہر کی اجازت ہونا اور شوہر کا ڈیمانڈ ہونا دونوں میں فرق ہے ایک بیوی جا کے بڑی شوہر کیا ہمیں ہاتھ پر کی بال نکال رہا ٹھیک ہے نکال رہا مجھے کو مسئلہ نہیں اور ایک ہے شوہر بڑا تم نکال رہا تو میں ساتھ رہنے تو نہیں رہتا ہوں دونوں میں فرق ہے تو میں کہوں گا جب شوہر ڈیمانڈ نہیں کر رہا تو اللہ کی بندی مت نکال اس لیے کہ الل جانے جیسا بنایا ہے تم کو سب سے اچھا بنایا ہے آج تم نکالوں گے کل مضبوط بال آئیں گے موٹے بال آئیں گے گھنے بال آئیں گے نقصان ہوں گا پیسے جائیں گے اور خامو خواہ کے ساتر سامنے کھلیں گے پیر کے بال اگر اوپر تک نکال رہے تو ساتر کھلنا پڑے گا ہے نا پھر آپ کو نہیں پتا آج کل سی سی ٹی وی کیامرہ تو اتنی کامن اور ہر جگہ ہو گئے موبائل فون کیوں رس لے رہے اپنے پیروں کو ٹکھنے سے اوپر ک محسوس ہری ساری چیزیں اوائٹ کیجئے نہیں میں ہوں گھر میں لگا لے نکال لیتے ہیں تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کیوں زررت کیوں محسوس ہری آپ کو کیوں لگ رہا کہ آپ کے بال بہت گھنے اس لیے کہ دوسروں کے نہیں یہی مسئلہ ہے نا دنیا کو دیکھ کے ہم چل رہے ہیں ان کے بال گھنے ہمارے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہمارے بھی ان کی جیسی ہونا چاہیے انہوں اتنے گو رہے ہیں تو ہم اتنے کم ہیں تو ہم کو بھی ان کے اتنا گو رہا ہونا کیسے بھی گو رہا ہونا ہے کیا یہ ساری چیزیں مت کیجئے اللہ نے جیسا بنایا اچھا ہے شوہر کی اجازت الگ بات ہے لیکن آپ کیوں خاموخہ اللہ نے جیسا بنایا تبدیل کریں میں تو یہ مانتا ہوں جیسے ہی نا ویسے رہی ہے نیچرل ایٹی میں سب سے اچھا ہے سب سے اچھا سب سے بیسٹ ویسے سب سے سستا ہوئے ہے یاد رکھیں سمجھ رہے ہیں بات کو لہذا میں تو یہ کہوں گا اجازت ہونا الگ چیز ہے ڈیمانڈ تو نہیں کرنا آپ کو شوہر مت نکالیں سب سے بیسٹ اللہ نے جیسا بنایا ہے ویسے ر